اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک اور امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو یہ جی ہماری یہاں پہ ہو رہی تھی پیکنگ صبح کا ٹائم ہے گاؤں میں یہ ہمارا ڈے تھرڈ تھا اور دن ہماری تھی واپسی نہیں ڈے تھرڈ نہیں ڈے فورت تھا تو یہ دن تھی ہماری واپسی تو میں پیکنگ کر رہی تھی ناشتہ بننے میں ابھی ٹائم تھا صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے میں پیکنگ بغیرہ کرلوں پیکنگ کر لی تھی پیکنگ کرنے کے بعد ہم لوگیں ناشتہ کر لیا ناشتہ کر کے ہم لوگ ریڈی ہو گئے ریڈی ہو کے سمان رکھ لیا میری آپی بہت منع کر رہی تھی بچے ان کے بیگ اٹھا کے اندر لے گئے کہ نہیں جانا پر میرا چھوٹا بیٹا جو وہ تنگ ہو گیا تھا اس نے کہا نہیں جانا کیونکہ نیٹ جو ہے نا وہ گاؤں میں صحیح نہیں آتا تو بچے نے ٹیپ پہ گیم کھیل نہیں ہوتی گیمز وغیرہ کھیلتا رہتا ہے یہ تو یہ تو پہلے جہا بھی نہیں رہا تھا تو خیر ہم لوگ گئے پھر اچھے دن گزرے وہاں پہ تو واپس ہم لوگ آ گئے وہ واپسی کی تیاری تھی ہماری اور یہ جو آپ کو میں نے وہ شاپر میں ایک چیز کا شاپر آپ کو نظر آیا تھا اس کی ان کی خالہ نے بچوں کی خالہ نے ان کو راستے کے لیے چیز بھی لے کر دی تھی اور یہاں پہ پھر ہم لوگ جا رہے تھے تیار ہونے کے بعد میں ریڈی ہو گی تھی ریڈی ہونے کے بعد ہم لوگ صاحب میں نے اپنی آپ کو بھی ساتھ میں لے لیا تھا اور ان کی بیٹی کو بھی لے لیا تھا ابھی ہم لوگ جائیں گے اپنی کزن سسٹر کی گھر جن کو میں نے آپ کو بتایا تھا میں ان سے ملنے گئی تھی ایک دن اور ایک دن وہ میری طرف آئیں تھی اور دن میری طرف آئیں تھی وہ تو وہ پھر میری مجھے انوائیڈ کر گئی تھی اپنے گھر لنچ پہ تو انہوں نے ہمارا لنچ کیا ہوا تھا تو پھر ادھر ہم لوگ آگے تو ادھر سے ہم لوگ لنچ بغیرہ کر کے تو یہی ہمارا باپسی کا دین ہے تو پھر ادھر دو بجے کے قریب ہم لوگ نکل جائیں گے تو آگے ہم لوگ یہ ادھر میں دکھا رہی تھی آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی تھی آپ کو اپنا یہ میرا صفائر کا ڈریس ہے اور بیٹا ساتھ میں کھڑا تھا یہ کہہ رہا تھا محمد جی مجھے بھی دکھائیں میری بیٹی بنائے ادھر یہ ڈانس کر رہا تھا خوش تھا کہ میں نے آج جانا ہے واپس اپنے گھر تو اپنی مستیاں کر رہا تھا یہ دیکھیں اس کا ڈانس آج میرے بیٹے کھاو ڈانس بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ میرا بیٹا ڈانس بھی کرتا ہے تو یہ میں ان کو یہ دیکھ میں آپ کو چھوٹا سیکٹوگار دے رہی ہوں ایسے باتیں کرتی بھی اور یہ ان کے گھر میں یہ دیکھیں انہوں نے لگائے تھے پودے یہاں پہ پلانٹس لگائے تو مجھے یہ بڑے اچھے لگے نا میں نے کہا دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے لگائیں کیمرے میں اتنے اچھے نہیں آئے بہت اچھے لگ رہے تھے تو وہ بھی میں نے اس کے وہ بھی ریکارڈ کر لیا اور میں نے یہاں پہ چار پائی بھی اپنا بیگ بغیرہ رکھ دیا اب بیٹھیں گے در ہم لوگ چائے بغیرہ پیئیں گے اور کزن جو وہ بنا رہی تھی کھانا تو باتیں چاہتے ہماری ساتھ میں چل رہی تھی اور یہ دیکھیں منی پلانٹ ادھر لگا ہوتا ہے ان کا منی پلانٹ مجھے بڑا اچھے لگنے گی یہ جو ایک پیٹی ٹائپ ہوتی آٹے کی پیٹی کوئی بھی آپ کہہ لیں اس کے اندر انہیں لگایا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور گاؤں کے لحاظ سے ان کا گھر اچھا ہے صاف سترا گھر ہے تو صفائی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ان کے گھر کی بڑی صفائی رکھتی ہے تو اچھا گھر ہے ان کو یہاں پہ بن رہا تھا چکن کورما ہم لوگ یہ تو چکن بنا رہی تھی وہ میں تو سمجھیں شاہد بریانی کا سمانہ پر یہ تھا چکن کا سمان چکن کورما بنا رہی تھی اور یہاں پہ سب کزنز وغیرہ مل کے ساتھ میں نیبرز میں گئیں ادھر سننے ہمارے لئے منگوائی لسی ان کے اپنے گھر کی لسی نہیں تھی کسی سننے منگوائی تو بچی ہیں یہاں پہ واک کر کے جا رہی تھی میں تو نہیں گئی تھی بیٹی نے ویڈیو بنائی تھی میں کہیں بھی نہیں جاتی میں جان جاتی ہوں بیٹھتی بس کہتی ہوں وہیں چوٹ کے گھر کو چلی جو میرا یہ کام ہوتے ہیں تو یہ ادھر دیکھیں پتہ نہیں کس کا گھر تھا مجھے نہیں پتہ پر یہ دیکھیں ان کا شاید سہن ہوگا ایسی لگ رہے سہن ہے اور دیوار وغیرہ وال وغیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں بچے تو یہ لسی لے کر اب واپس آئے تھے بیٹی میں پرودہ جا کے کچھ پریکارڈ نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو کسی پرائیویسی جو ڈسٹرائب نہیں کرنی چاہیے اور گاؤں کے لئے کو تھوڑا مائنڈ بھی کرتے ہیں اس چیز کو ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے تو اس لیے پھر بیٹی نے ان کو ویڈیو میں نہیں لیا صرف ان کے گھر کو ہی لیا اور راستہ آپ کو دکھا رہے ہیں گھر آگے تھے اور یہ ہے کزن کا گھر تو بیٹا میرا چڑھا وہ اوپر چھت پہ تو ان کی بکری ہیں ادھر تو اوپر چھت پہ یہ لوگ کرکڑ بھی کھیلتے ہیں تو بکریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ میری کزن دکھا رہی تھی مجھے اپنا سوٹ اس نے اپنے کپڑیں بنوایا تھی تو مجھے دکھا رہی تھی مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا بہت اچھا ہے ٹو پیسٹا یہ تو کہہ رہی تھی میں نے دردن سے سٹیچ کروایا ہے تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا اچھا ہے تو آپ ہی میری لگا رہی تھی روٹی ہیں تندور پر میں نے کہا چلے میں آپ کو گاؤں کا تندور بھی دکھا دوں اور گاؤں کی روٹی ہم بھی دکھا دوں تندور کی ادھر سے ہم لوگ تندور سے لاتے ہیں گھر آتے آتے تھنڈی جاتے ہیں ادھر کی گرم گرم سے ہی روٹی اور یہ کزن نے بنائی تھی بریانی تو مجھے پیسٹ کرواری تھی یہ کہ آپ ٹیسٹ کرو دیکھیں کتی پیاری ہے کہ ایک دانہ کھلہ کھلے چاول کا تو کیونکہ یہ لوگ تھوڑا نمک تیز کھاتے ہیں سالٹ تو ہم لوگ تھوڑا کم کھاتے ہیں تو میں نے اس کو کہا تھا کہ نمک جو ہاتھ روک کے ڈالنا تو اس لیے وہ مجھے چیک کروار تھی سالٹ میں نے بنا لی میں نے کہا لاؤ میں سالٹ کار دیتی اور یہ دیکھیں بریانی بن گئی تھی ہماری اور تھی ساتھ میں جی چکن کورما تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا بریانی بہت مزے تھی اچھا بریانی ان کا بیٹا بھی بناتے یہ بھی بناتی ہیں تو بریانی انہوں نے اپنے بیٹے سے بنانی سیکھی تو بہت مزے کی تھی بریانی تو یہ پھر وہ چکن کورما بھی تھا یہ بھی وہ میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دوں بہت مزے گا رائتہ تھا سیلیڈ تھا چٹنی تھی گرین اس کی انہوں نے خود اپنے گھر کے دھنیا اور اس کی بنائی تھی لسن کی تو بہت مزے آیا کھانا کھا کے اور یہ لیمن کا پودا لگا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ لیمن بھی لگے کھانا وانا ہم لوگوں نے کھا لیا تو بیٹا یہاں پہ دونوں بیٹے اور ساتھ میں ان کی چھوٹی بیٹی جو انہوں نے گھر کو بنایا تھا پلے گراؤنڈ بنایا تھا تو یہاں پہ یہ لوگ کرکٹ کھل رہے تھا اور میں بیٹی ہوئی تھی میں شور کر رہی تھی میں لیٹی ہوئی تھی دراصل میں اٹھ کے بیٹی میں نے کہا یہ انہوں میرے سر میں آکے کہیں یہ وال نہ مار دیں تو چائے بن رہی تھی تو چائے بننے تک پھر بچے اپنا کرکٹ کھلنے لگے چائے وائی پی ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا تو ادھر سے پھر ہم لوگ بیٹھ گئے تو اب ہم لوگ انشاءاللہ اپنے گھر کی طرف روان ہوں گے گاڑی میں جو سمان تو خیر کچھ ہی نکالا تھا ہم لوگوں نے بات اور یہ دیکھیں یہ بیگ میں میرے یہ ساگ کے ایک بیگ شاپر نظر آ رہا ہوگا یہ میری خزن نے مجھے ساگ بھی دیا تھا اور یہ ہمارے گاؤں سے ملتی ہی مٹھی جو ٹکیں ہوتی ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو ملتی ٹکیں ہیں کہتے ہیں تو یہ ملتی ٹکیں ہیں میری خزن نے میری بہن نے لے دی تھی ان کو میرے بچوں کی خالہ نے تو وہ ہم لوگ لے کے پھر ہم لوگ نے راستے میں ڈراب کر دیا گھر تک تو ان کے لیے چھوڑا وہ پھر پیدل ووک کرتے ہیں اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم لوگ پھر نکل آئے اپنے گھر کی طرف اپنے منزل کی طرف کیونکہ اگر ہم لوگ ان کو اپنے گھر تک ان کے گھر تک چھوڑنے جاتے تو پھر لیٹ ہو جاتے تو اس لیے پھر راستے میں ہی انہیں اتار دی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے راستہ یہ ڈیم کا پانی بھی میں آپ کو دکھا رہی تربیل ہے ڈیم میں ہمارا بہت پیار ہے یہ ہمارے گاؤں کا راستہ اور ویو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہمارے گاؤں کا گاؤں ہمارا پسند آیا نہیں آیا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا تو واپسی میں میں اپنے بچوں کو ایک پارک پی لے کر گی تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوک لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا آئی ہاپ آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ